کسان باغوانوں کو آدھونک تقنیکوں سے جوڑ کر ان کی کھیتی اور باغوانی کو لاوکاری بنانے کی دشا میں پریاش شروع کر دی ہیں بشر کسان باغوان سنگ کے سوجنے سے رامپور کے بدراش میں ایک شبر کا آئیزن کیا گیا جس میں رامپور کے علاوہ ننھ کھڑی اور آس پاس کے علاقوں سے آئے باغوانوں نے حصہ لیا کسان باغوانوں کو آدھونک تقنیکوں سے جوڑ کر ان کی کھیتی اور باغوانوں کی لاوکاری بنانے کی دشا میں پریاش شروع کر دی ہیں بشر کسان باغوان سنگ کے سوجنے سے رامپور کے بدراش میں ایک شبر کا آئیزن کیا گیا جس میں رامپور کے علاوہ ننھ کھڑی اور آس پاس کے علاقوں سے آئے باغوانوں نے حصہ لیا اس دوران باغوانی بیواغ کے بششگیوں نے بیشپ بینک دوارہ بیت پوشت کاریکرم سنگن باغوانی کی بزتار سے جانکاری دی مینیزمیٹ سمو کیسے گٹی کرنا کون کون سی گٹی بدیاں اس کے مادم سے کی جانی ہے جانکاری دی جا رہی ہے اس دوران ڈریپ ایریگیشن سسٹم کی بھی نووینتم جانکاری دی شبر کے دوران باغوانوں نے برطمان میں سیب منڈیوں میں باغوانوں کو آ رہی سمسیوں کو بھی سامنے رکھا اور کہا سیب آرتی اور لدانی باغوانوں کا شوشن کر رہے ہیں سیب کی دریں صحیح نہیں مل رہی ہیں سیب ڈلائی کے بھی منمانے دام باغوانوں سے بچھول لے جا رہے ہیں جی ایل ہڈن باغوانی پششگیہ نے بتایا کہ سنگل باغوانی کارکرم کے تحت باغوانوں کو سائنٹیفک آرجنٹ منیزمنٹ اس یوچنا کا لہب اٹھانے کے لیے کیسے سموہوں کا گھٹن ہونا ہے اور کون سی گتویدیاں چلائی جانی ہے اس کے بارے میں بتایا گیا اس کارکرم کے تحت روڈ سٹاک میں بھی بڑی اپودہ اور اوپن وہ پرانے سیب باغو سے کیسے پیداور بڑھائے جا سکتا ہے جانکاری دی میرا نام جی ایل ہڈن ہے میں اس جو سگن باغوانی کارکرم پردیش باغوانی بیواب کے مادین سے چلائے جا رہا ہے اس کارکرم کے تحت جو بشہر کسان باغوان وکاس سنگل ہے انہوں نے ایک آج سیمینار رکھا تھا جس میں ہم نے جانکاری ان کو جو سگن باغوانی ہے اس کے بارے میں بتایا اور سائنٹیفک آرجن منیزمنٹ کے بارے میں بتایا سموہ کیسے گھٹیت ہونا ہے اور اس میں کون کون سی گھٹی ویدیاں ہونی اور اس بیشو بینک دوارا جو پوشیت پر ہی ہو جن ہے اس کے انترگت کیسے باغوان بھائی جو ہے لاب اٹھا سکتے ہیں اس میں جو مینلی ابھی کارکرم ہونا ہے یہ تو جو ہمارا روٹ سٹاک بیسٹ پلانٹیشن ہونی جس کو آئی ڈینسٹری کے نام سے جانا جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے پرانے بگیچے ہیں ان کا جو کیسے قوالیٹی پیداوار کرنا ہے زیادہ سے زیادہ پیداوار کرنی ہے اس کے لئے جو ہے طور طریقے کیا کیا اپنانے وہ بھی اس کارکرم کے تحت جوڑا گئے ہیں بوشہر کسان باغوان بکاس سنگ ادیکش بریسلال نے بتایا کہ باغوانوں کو نبینتن جہانکاریاں دینے اور برطمان میں سی باغوانوں کو آرہی سمسیاؤں کو لے کر شیبر کا آئیوجن کیا گیا انہوں نے بتایا کہ سی منڈیوں میں باغوانوں کو سی دام نہیں مل رہے ہیں سارہ شیب ایک در سے نہیں لیا جا رہا ہے اسی طرح بہان چالک بھی پرشہر سنگ دوائیہ تے دروں سے ہٹ کر منمانے دام بھصول رہے ہیں سرکار اس دشا میں صحیح قدم اٹھائے بچولیوں کے ہاتھ میں میں تو یہی کہوں گا نہ جائے اس کے لیے میں سرکار سے ترانت مانگ کرتا ہوں کہ سمجھ رہتے ہوئے ابھی ہمارا پچی پرسنٹ سیب جو ہے منڈی میں جا چکا ہے اور جتر پرتیشت شیب ابھی باقی رہنا ہے اور یدی ایسا نہیں ہوا تو ہم ایک اندولنٹ کریں گے اور خاص کر رامپور میں ایسی ڈی ایم کے ساب کے مہدے مادیم سے جو ٹرکوں کے بالے فکس کیے گئے تھے وہ بلکل بھی ایمپلیمنٹ نہیں ہو رہے اور لوگ منمانی کر رہے ہیں اس منمانی روکنے کے لیے پونے ہم جو ہے ایس ڈی ایم اور زلہ پرشاشن کے مادیم سے ہم سرکار کو جو ہے گیاپن ساپیں گے بشیش طور پر باگوانی بی بھاگ سے بشیش اگیا کو منترت کیا گیا تھا اور ساتھ میں ڈیپ ڈیگیشن فیسیلٹی پروبائیڈ کرنے کے لیے ہم نے جین ڈیگیشن سسٹم سے بشیش اگیا بلائے تھے آج یہاں پر رامپور اور ننکڑی سے سینکڑو باگوان اور کسان اکترت ہوئے تھے اور یہاں پر سب کو جو جانکاری دی